چلیں جی آج دیکھتے ہیں کہ AI tools کی مدد سے ہم اور کیا کیا فائدے لے سکتے ہیں اور computers اور AI tools کو use کرتے ہوئے کس طرح سے اپنے daily routinely کاموں میں اور اگر ہم student ہیں تو کس طرح ہم education کو بہتر کر سکتے ہیں اور اگر ہم کوئی professional ہے تو اس کام میں کس طریقے سے بہتری لا سکتے ہیں تو اس چیز کو ہم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارا computer یا mobile پہلے internet سے connect ہونا چاہیے کل والی ہی class کو آگے کرتے ہوئے continue ہم یہاں پر موجود ہیں ایک AI tool جس کا نام ہے chat GPT جس کی آپ mobile app بھی play store سے download کر سکتے ہیں اور اگر آپ computer پہ use کر رہے ہیں تو chrome پہ جا کے اس website کو کھول کے جیسے ہم نے last time اپنا gmail کا profile set کیا تھا اس کے تحت اس کو open کر کے فردر آگے بھی اس میں کچھ processing کر سکتے ہیں آج کا اس کا ہمارا معاملہ اس کے ساتھ کیا ہے ہم اس سے کیا کرنا چاہ رہے ہیں کل ابھی ہم نے کام کیا تھا کہ مثال کے طور پہ ہمیں اس سے کوئی story لکھوانی تھی اس سے کوئی essay لکھوانا تھا اس سے کوئی question solve کروانا تھا تو یہ چیزیں ہم نے کل تھوڑی سی آخر میں کر کے دیکھے تھیں آج تھوڑا سا اس کو آرکی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا مثال کے طور پہ ہمارے پاس کوئی book ہے کیا ہے book اب میرے پاس کچھ میں نے books download کی ہوئی ہیں تو یہاں سے documents میں چلا جاتا ہوں اور میں نے اب book کے لئے کوئی topic ہے جو آپ پڑھ رہے تھے whatever جو بھی تھا تو ہم نے یہ ایک book کو open کیا بلکہ یہ والی book لے لیتے ہیں یہ chemistry کے book ہے 9th class کی ٹھیک ہے اچھا کچھ books تو ہم easily copy کر سکتے ہیں ان کا content لیکن کچھ books پہ جیسے انہوں نے images کی صورت میں دیا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ copy نہیں ہو پاتا لیکن یہ copy ہو سکتا ہے اچھا دیکھیں اب اس book میں آ گئے ہم اور اس book میں ہمیں کچھ پڑھنا چاہ رہے تھے hydrogen bonding کے بارے میں hydrogen bonding اس نے سمجھایا ہے ہمیں example بھی دیئے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آئی یہ بات مجھے کتاب والی بات سمجھ میں نہیں آئی صحیح ہے اب دیکھیں ہم کیا کریں گے ہم نے کہا کہ یہ پورا topic یہاں سے لے لیا اچھا اس کے topic کی تھوڑی سی adjustment کے لیے word paid کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو microsoft word use کرنا آتا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں فلال آپ کو نہیں آرہا تو اس میں ہم نے اس کو paste کر لیا topic کو اب یہ پورا topic آ گیا اس کے اندر اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ یہ ساری چیزیں اور اس کو copy گیا ہم نے یہاں سے اور یہاں پر لے جا کے اس کو ہم نے کیا کر دیا paste کر دیا یہ پیسٹ ہو گیا اب اس کے بعد جب یہ اس میں پیسٹ ہو گیا تو میں نے یہاں پر line change کرنے کے لیے shift کے ساتھ enter دبایا اب دیکھیں میں اس کو کہہ رہا ہوں mac let me understand this topic in easy english words with relevant example ٹھیک ہے میں نے اس کو شیف ایک english میں کہا ہے کہ میں اس topic کو سمجھنا چاہتا ہوں اسان english کے words میں سمجھائیں اور اس کو ایسی example دیں جو اس سے مطال لکھا ہوں صحیح ہے اب میں نے اس کو کہا اوکے انٹر کر دیا اب دیکھیں اس نے کتنی اساان english میں اس نے لکھنا شروع کر دیا ٹھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے ہاں 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 اس کو سن بھی سکتے ہیں یہ دی رہا ہے نو اس کا option ہیڈ فون لگائیں پڑھ کے سن آئے گئے اوکے اچھا میں نہیں یار یہ اب اس کو کہہ رہے نہیں یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ تو اس ہی کو اس نے آسان کر دیا اب ہم اس کو کہہ رہے کہ نہیں create for three class چلو three کم ہو جائے گا five class five grade کہیں گے five grade student two understand اوکے اب یہ اتنا intelligent ہے کہ خود سمجھ گیا اب یہ five class کے بچے کے لئے بناے گا اب آپ اس کی example کو note کریں کیا کر رہا ہے imagine two kids are playing with a rope rope مانے رہ سر اور one kid pulls the rope really hard and the other kids holds on but can't pull as hard ایک نے زور سے کیچا ایک نے آج ستا اچھا بسلا ہی ہو رہا ہے کہ انگلیش سر آپ کو تو بہت اچھی آتی ہے اور ہمیں تو آتی نہیں ہے کوئی بات نہیں اس کو ہم کہتے ہیں translate translate in urdu urdu میں نے الٹا لگ دیا پہلال یہ سمجھ جائے گا ہاں 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 سندھی urdu پتہ نہیں کتنی لینگویجز میں ابھی میں سندھی میں کر رہا تھا ہاں پشتو میں okay تصور کریں کہ دو بچے رسی سے کھیل رہے ہیں اب ایک سندھی سیکشن کو پڑھانا ہے آپ نے یا پڑھتا ہے ان کو سمجھانا ہے تو اس کو کہہ دیں translate into سندھی as well okay enter آسان مثال پانی پانی میں آکسیجن الیکٹرن ہیڈرڈرڈن سے زیادہ زور سے ارے یہ ابھی نہیں نہیں آ رہا ہے نیچے آئے گا چاہیے ابھی وہ پچھلا والا ہی چل رہا ہے پچھلا والا پروسس ختم نہیں ہو I think so اب دیں گے اس کو میاں سے ایک سادہ طریقہ ہے پانی میں درجے جب بار کے ہائیڈرڈرڈن بانٹ سمجھانے لائے ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں کہ آپ آپ teacher ہیں آپ student ہیں دونوں کا مسئلہ اس نے حل کر دیا آپ کوئی بھی topic پکڑیں اور اس کو اس کو کہیں کہ مجھے بچوں کے طریقے سے سمجھا دے یہ آپ کو بچوں کے طریقے سے سمجھا دے گا ٹوشن تو پڑھنے کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی یہاں پہ ابھی جو میں آگے والا طریقہ بتا رہا ہوں اس کے بعد تو آپ بھولو گے یہ تو کام ہو گیا اچھا اب آپ نے topic سمجھ لیا سمجھ میں آ گیا اردو میں سندھی میں پنجابی میں بولیں گے اس کو پنجابی میں پشتوں میں بہلیں گے آپ کو حرف میں پڑھ کے سنا دے گا تمہیں لکھ لینا بیٹا ہے گھر پہ جائے کے چلائے گا ٹھیک ہے ابھی ہم پڑھتے نہیں سمجھتے نہیں پھر کیا کرنا پنجابی میں ابھی ٹھیک ہے اب یہ تو ہو گیا مسئلہ اب آتے ہیں ایک دوسرے مسئلے کی طرف لاتا ہوں آپ نے اس کو topic دیا کیسے دیا اب ایک دوسرا topic لے رہے ionic bond چلو ionic bond کا topic لے لیتے ایک منٹ یہ تھوڑا سیدھا ہو چلو covenant bond کے بارے میں لے لیتے ہیں اور polar and non-polar compounds بھی لے لیتے ہیں اس کے اندر یہ تھوڑا سا metal metal یہ بھی سب لے لیا چلو ٹھیک ہے یہ لے لگے control c کر لیا پی ڈی ایف ہے سہی طرح نہیں ہے اس کو تھوڑا test کرنا پڑے گا یہ اب نے اس کو control v کر کے test کر دیا ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو topic دے دیا آپ نے topic کی بہترین طریق سے تیاری کر لی سمجھ لیا excellent آپ کو prepare کر لیا اب آپ کو test دینا ہے اب میں نے پڑھ دیا مجھے concept تو سمجھ میں آگئے تم بھی بیڑھ جاؤ class میں میں لیکن problem یہ ہے کہ test تو ہوتا ہے آج mcqs میں اور mcqs میں teacher گھما دے گا مجھے تو وہ تو آئے گا نہیں مجھے ایسی ہو رہا ہے نا اوکے اب ہم کیا کر رہے اب ہم اپنا کو self prepare کریں اچھا یہاں پہ self preparation بھی ہے اور کسی test conduct کرنا اس کی کم رکھ رہا ہوں five question mcqs test اب دیکھئے گا آپ دیکھنا test from given topic ٹھیک ہے کہ پانچ question mcqs test بنا دیں آپ 10 کا بنا لیں 15 کا بنا لیں quantity آپ خود لکھیں گے اور اس topic میں سے بتا دیں ٹھیک ہے اس نے کہ اوکے اب آگے بھی بتانا ہے نا test should be for اب کس standard کا test ہو بھائی primary ہو middle ہو higher ہو یا higher secondary level بھی decide کر سکتے آپ نے کہ should be should be for primary section primary کا مطلب بتا ہے 5 class تک اوکے اچھا create create answer کی in the last of the last of the last question paper apart apart بانے Alida سے ٹھیک ہے یہ لیجئے اب یہ خود ہی topic پڑے گا جو آپ نے اس کو دیا ہے اور یہ آپ کو MCQ test بنا کے دے دے گا ٹھیک ہے نہیں 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 دے دے دونوں کا گام آسان ہو گیا جو یاد سیکھ رہا تھا بندہ اس نے اپنی skills کو شاہر کر لیا اور جس نے test کرنا ہے اس نے بھی ٹیسٹ بنا لیا اس کو بنانے کی ضرورت نہیں رہا ہے جی کتنے intelligent بچے اور teacher کا ہے ہمارا حال تو تمہارے جی سہی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں کتنا آسان ہو گیا آپ کے لئے test بن کی آگیا آپ test کو attempt کریں اپنی knowledge کو extend کرنے کے لئے accelerate کرنے کے لئے اچھا آپ نے test attempt کیا for example کہ بھائی پہلے سوال کا جو answer ہے وہ ہے B دوسرے سوال کا جو answer ہے وہ ہے C میں ایسے لکھ رہا ہوں تیسرے کا جو answer ہے E اور چوتھے کا جو answer ہے A اور 5 کو answer ہے وہ ہے 5 B اب ہم نے topic تو پڑے نہیں ہے میں تو اپنی طرف سے رج دیا فرضی طور پر ٹھیک ہے تو چلے answer کی بھی اس نے بنائے دیئے آنسر کی بھی بنا کے دیئے پہلے کا answer ہے دوسرے کا answer تیسرے کا چوتھے کا اب آپ نے knowledge کو چیک کر لیا کہ topic سمجھ میں آیا تھا نہیں آیا تھا نہیں تھا دوبارہ attempt کریں اچھا ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی یہ کہانی ابھی ہم نے level اس کو کون سا کہا تھا یہ دیکھیں ابھی ہم اس کو کہا تھا same اور یہاں پہ ہم اس level لگ دیتے ہیں question بھی بڑھا سکتے ہیں should be higher ٹھیک ہے section اور enter اب دیکھیں اسی topic کو پڑھ کے اب جب یہ بنائے گا اب آپ انگلیش ہی پڑھ کے دیکھ لینا اس سے سمجھ میں آ جائے گا دیکھ رہے اس test میں اور اوپر والے test میں کتنا فرک دیکھیں اس میں کتنے آسان اس نے question لکھتا ہے which of the filing symbol of power equivalent CO2 اور اب اس میں دیکھیں کس طرح کے question generate کر رہا ہے آرے بات سمجھ میں اور آنسر کی بنا دی اچھا ایک test آپ نے بنا لیا MCQ base اسی کو آگے دیکھے چلتے پیسٹ 5 question fill in the blanks test from given topic اب اسی کا الگ question بنائے گا اور آپ fill in the blanks بنا کے دے گا اور answer last میں دے گا ٹھیک اور اسی کا آپ نے بنا لیا true false بنا 20-25 منٹ لگیں گے اب اس کو بولیں review this اس کو ہم paragraph بھی کے سکتے ہیں story بھی کے سکتے ہیں passage بھی کے سکتے ہیں یہ ایک چیز کے نام ہے phrase بھی سکتے ہیں okay review this story کہ اس story کو review کرو mistake and suggest correct once ٹھیک and make it perfect میں نے اس کو کیا لکھا ہے پتہ اس کو چیک کرو اور دیکھو اس کی ایک report بناو کہ جس میں مجھے بتاؤ کیا کیا گلتیا ہیں spelling mistake سمجھانا مجھے grammar mistake سمجھانا دونوں mistake سمجھانا اور مجھے suggest کریں کی کیا سہی ہے اور اسی کو صحیح کر کے مجھے بتائیں کیسے ہوگا ٹھیک ہے یہ ام نے اس کو کہا enter اب یہ شروع کرے گا کام کرنا اب یہ اسی passage کو صحیح کر کے بنا رہا ہے اب آپ کو بتا رہا ہے دیکھیں اس میں b a d کی mistake ہے bad آنا چاہیے تھا اس میں beautiful کی mistake ہے outside کی size spelling یہ eyes کی size spelling یہ ہے اب نیچے آ جائیں grammar mistake بتا رہا ہے یہ نہیں ہے صحیح اس کا sentence صحیح بنے گا اور suggestion بھی دے رہا ہے use the correct preposition in and since instead for when referring to time ٹھیک اچھا پھر my brain thought to sing اس کا صحیح جملہ ہے i dreamed i was in lahore and visiting the zoo یہ آپ کی learning ہو رہی ہے کہ جو آپ نے جملہ لکھا تھا brain thought to scene یہ صحیح جملہ بنے گا i dreamed i was in lahore and visiting the zoo اور آپ کو suggestion بھی دے رہا ہے reward to express a more natural thought process یہ پورا اس نے بنا دیا اور یہ سارے آپ کے sentence کو correct کر دیا اور آخر میں آپ سکھانے کے بعد آپ کا پورا passage صحیح کر کے آپ دے دیا یہ چیز آپ جتنی وار چاہیں اس سے کرا سکتے ہیں چاہے آپ whatsapp کا meta ai use کریں یا google ka gemini use کریں کسی بھی ai tools صرف آپ اس کو کمیونیوکیٹ کرنا آنا چاہیے ہم بہت ساری چیزیں اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہمیں وہ آتی نہیں تو یہ طریقے دیکھیں آپ کی learning بھی اچھی ہو جائے گی اور اگر آپ teaching profession سے تعلق رکھتے تو آپ سکھانے میں بھی پر دیلی پندرہ منٹ پندرہ منٹ بس سکلز کافی improve ہو جائیں گی اور آپ کی انگلیش بہت اچھی ہو جائے گی رائٹنگ سکلز ہم ہاں ہاں موبائل فون پہ کر سکتے چیک ہے صحیح ہے تو یہ آگیا دوسرا مسئلہ بھی ہم نے اس پہ سیکھ لیا اچھا اب تیسرا topic کیا تھا اس میں دیکھوں ذرا بس یہی تک تھی آج کی class تو یہی پہ